بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم شروع کرنے لگے ہیں ابلیس کی مجلس شورا کی ایکسپلینیشن یہ پہلا بند ہے جس میں اوپننگ سٹیٹمنٹ ہے ابلیس کی وہ اپنی مجلس شورا کو اڈریس کر رہا ہے اپنے مشیروں کو اڈریس کر رہا ہے اس میں پانچ مشیر آئیں گے جو اس سے انٹریکٹ کریں گے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی مجلس شورا میں ٹوٹل پانچ مشیر ہیں آپ یہ مطلب ڈراؤ کر سکتے ہیں کہ اس نظم کے اندر پانچ مشیر ہیں جو اسے انٹریکٹ کر رہے ہیں ہو سکتا ہے اس کی مجلس شورا میں جس وقت وہ بات کر رہے ہیں اور بھی لوگ بیٹھے ہوں اس کے اور بھی مشیر اور اس کی پارلیمنٹ اور اس کی کیبنٹ جو بھی ہے اس میں اور بھی لوگ ہوں اور بھی شہیاتین ہوں اس کے اور بھی ساتھی ہوں تو ابلیس اب اوپننگ سٹیٹمنٹ دے رہا ہے آپ ایک منٹ کے لیے اپنے آپ کو ذرا امیجن کروائیں آنکھیں بند کریں اور یہ امیجن کریں کہ وہ ہیڈ چیر پہ بیٹھا ہے اور وہ اس طرز میں اپنے تکبر میں اور اپنی شیطانیت کے اروج پہ وہ کلام کر رہا ہے ابلیس یہ اناسر کا پرانا کھیل یہ دنیا دون دنیا دون کا مطلب گھٹیا دنیا دون گھٹیا کو کہتے ہیں جس طرح دون حمت وہ انسان جس کی حمت بہت کمزور ہو تو یہ دنیا دون یعنی بڑی کم تر دنیا یہ اناسر کا پرانا کھیل یعنی یہ اناسر ایلیمنٹس کا پرانا کھیل ہے یہی ایلیمنٹس ہیں جس سے شاید لائف کی ابتدا ہوئی اس دنیا میں اور یہی ایلیمنٹس ہیں گولڈ سلور چاندی سونا جس کے پیچھے آج تک انسان بھاگ دوڑ کر رہا ہے یہ اناسر کا پرانا کھیل یہ دنیا دون ساکھنانے عرش آزم کی تمناوں کا خون اب آپ یہاں سے اندازہ لگائیں گے کہ اقبال کا جو تھوٹ ہے وہ قرانک ہے جو لوگ اقبال کے تھوٹ پر اتراز کرتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں کہ وہ شاید بورو کیا گیا ہے ویسٹن فلسفی سے یا گریک میتھولوجی سے یا وہ انسپائرڈ ہے نیچے سے یا اس طرح کے جو فلسفی ہیں یورپ کے بڑے بڑے اس کے دور کے یا اس کے ایک یا دو صدیوں پہلے وہ ان سے انسپائرڈ ہے ان سے قطر انسپائرڈ نہیں ہے یہ ساکھنانے عرش آزم کی تمناوں کا خون یہ آپ کو ڈریکلی سورہ بکرہ کی آیت نمبر تیس پر لے کے جا رہا ہے وہ جو مشہور آیت ہے جس میں اللہ تعالی اللہ سبحانہ وتعالی جو مصف کے ترتیب ہے اس میں پہلی دفعہ قصہ آدم وبلیس آتا ہے اور اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن وَاِسْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِقَةِ اِنِّ جَعَالٌ فِي الْأَرْدِ خَلِیفَةِ یعنی اللہ نے جب فرشتوں سے کلام کیا اور کہا کہ میں خلیفہ بنانے لگا ہوں تو فرشتوں نے پھر اس آیت کا آگے مفہوم یہ ہے کہ اتراز کیا اس بات پر کہ تُو ایسی مخلوق کو خلیفہ بنانے لگائے جو کہ خون بہائے گی اور فساد برپا کرے گی جبکہ ہم ہیں جو تیری عبادت کرتے ہیں تو یہاں سے بہت سے مفسرین نے پوائنٹ نکالا ہے کہ شاید فرشتے بھی ایکسپیکٹ یہ کر رہے تھے کہ اگر خلافت ملے گی اللہ کی کسی مخلوق کو تو شاید ان کو ملے گی تو انسان کو جو اللہ نے خلافت دیا اس میں صرف ابلیس کی تمناؤں کا خون نہیں ہوا بلکہ اقبال اس آیت سے یہ پوائنٹ ڈرائیف کر رہا ہے کہ اور بہت سی مخلوقات جس میں شاید فرشتے بھی تھے انہوں نے تو اللہ کی مرضی میں اپنی مرضی شامل کر کے انسان کو سجدہ کر دیا لیکن انیشل اوبجیکشن میں ان کا ان کا ذکر بھی قرآن میں آتا ہے یہ ناصر کا پرانا کھیل یہ دنیا دون ساکنانِ حرشِ عاظم کی تمناوں کا خون اس کی بربادی پر آج امادہ ہے وہ کارساز اب یہ شیطان کیونکہ بات کر رہا ہے تو وہ اپنی تکبر میں ہے کہ میں نے اس دنیا کو اس لیول پر لے گیا ہوں کہ آج شاید جو اس نے اس دنیا کو قائم کیا تھا یعنی اللہ سبحانہ وتعالی وہ خود ہی اس کی بربادی کا پلان بنا کر بیٹھا ہوئے جس نے اس کا نام رکھا تھا جہانِ کاف و نون کاف و نون اگین کن فا یکون سے ہے کاف کن کا یعنی کن ٹو بی یعنی آرڈر ہے امپیریٹیف فارم ہے کانا یکونوں کی کن کے ہو جا اور یکونوں تو ہو گیا کن فا یکون سے کاف و نون تشبیح دی گئی ہے کن فا یکون سے میں نے دکھلایا فرنگی کو ملوکیت کا خواب عبلیس کہہ رہا ہے کہ میں نے جو ملوکیت ہے اس دنیا میں امپیریلزم جو قائم ہوئی اور بادشاہات بڑے بادشاہے ان کو یہ جو خواب دکھایا ملوکیت کا میں نے ہی دکھایا تھا میں نے توڑا مسجد و دیر و کلیسہ کا فصون اور یہ جو عبادت گائیں جن میں مساجد بھی ہیں کلیسہ بھی ہیں چرچز بھی ہیں سینگاؤگز بھی ہیں موسکس بھی ہیں ان کا جو اثر ہے نا وہ میں نے توڑا ہے اپنی تعریف کر رہا ہے میں نے ناداروں کو سکھلایا سبق تقدیر کا یعنی ہم جیسے نادار جو ہیں جو کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں اور کچھ برا ان کے ساتھ ہو جاتا ہے برا ان دے سینس کے جب ان کے بس میں کوئی چیز نہیں ہوتی اور وہ اس کو تقدیر پر ڈال دیتے ہیں تو کہتے ہیں میں نے سبق سکھایا ان ناداروں کو میں نے منعم کو دیا سرمایہ داری کا جنوب منعم یعنی ایک امیر آدمی ہے منعم بیسیکلی وہ جس پر نعمت کی گئی یعنی اللہ کی طرف سے نعمت کی گئی ہے تو بڑا امیر آدمی ہے تو وہ جو منعم ہے وہ اس پر تو نعمت کی گئی ہے لیکن وہ آگے نعمت نہیں لوگوں میں بانٹ رہا وہ بیسیکلی سرمایہ داری کا اس کو جنوب سکھا دیا گیا ہے اور وہ کہتا ہے ابلیس اپنے سے اسوسیٹ کر رہے ہیں کہ سب چیزیں میں نہیں کی ہیں کون کر سکتا ہے اس آتش سوزاں کو سرد کہ کون کر سکتا ہے اس کی آتش سوزاں کو سرد یعنی کون اس انسان کی آتش کو یعنی اس انسان کے اندر پیشن کو تھنڈا کر سکتا ہے جس کے ہنگاموں میں ہو ابلیس کا سوزے درون یعنی جس جو ابلیس جس کے اندر آگ لگائے تو پھر کوئی اور نہیں ہے کہ اس کی آگ کو تھنڈا کر سکے جس کی شاخیں ہوں ہماری آبیاری سے بلند یعنی جس کو ہم جس پلانٹ کی شاخیں اور جو تناور درخت بن جائے ہماری ہمارے پانی لگانے سے کون کر سکتا ہے اس نخلے کوہن کو سرنگون یعنی اس درخت کو اس بڑی درخت کو کوئی اور پھر سرنگون اس دنیا میں نہیں کر سکتا یعنی یہ سیٹانک فورسز کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے اور ابلیس کسی بھی پارلمنٹری میٹنگ یا آپ سمجھ لیں کوئی کیبنٹ میٹنگ ہو کسی لیڈر کی تو اس کو جو لیڈ کر رہا ہوتا ہے تو وہ اس کا اپننگ اڈریس بھی کرتا ہے اور اس کو انڈ بھی کرتا ہے تو یہ اس کا اپننگ اڈریس ہے چھے اشار پر مشتمل ہے آگے اسے اس کے مشیر انٹریکٹ کریں گے اور اسے ڈسکس کریں گے دور حاضر کے چیلنجز ابلیس اور سیٹن کے پوائنٹ آف یو سے اور وہ ان کا جواب دے گا اور یہ ابلیس کا جو کنکلوڈنگ سٹیٹمنٹ ہوگا یہ ورت گولڈ ہے ہے تو ابلیس کی بات لیکن وہ آپ کو پھر پتا چلے گا اگر ہم انشاءاللہ مقام پر پہنچتے ہیں کہ اقبال ابھی تک کیوں زندہ ہے اور جو یہ اقبال کی ماجینیٹیو پاور ہے جو تھوٹ اس نے ڈرائیف کیا ہے قرآن سے وہ کتنا کچھ شاندار ہے اور کتنا کچھ ریلمنٹ ہے آج کے دور میں بھی